دینیل پنگ ایک مشہور امریکی مصنف ہے ان کی کتاب وین 2018 میں بیسٹ سیلر کا ایوارٹ حاصل کر چکی ہے اس کتاب میں انہوں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ کام کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہوتا ہے اور انسانی ذہنی صلاحیت نین سے بیدار ہونے کے بعد ابتدائی وقت میں اپنے عروض پر ہوتی ہے تمام تخلیقی کام اسی وقت سر انجام دیے جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تاثیر آن لائن جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے سائنس دانوں نے چوبیس لاکھ لوگوں کے پچاس کروٹ ٹویٹ پڑے ان کا سائنسی متعلیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ ہر شخص کا موڈ اس کی جسمانی گھڑی یعنی باڈی کلوک کے تابع ہوتا ہے جبکہ جسمانی گھڑی میں صبح کے اوقات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جو شخص جسمانی گھڑی کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے کامیابی کا حصول آسان ہو جاتا ہے جب ہمارا بزنس مین صبح کا وقت سو کر گزارے گا تو اس کی زندگی میں تخلیقی صلاحیتیں کہاں سے آئیں گی وہ اپنے بزنس کو ترقی کیسے دے سکے گا وہ کامیاب کیسے ہو سکے گا حدیث شریف میں ہے کہ صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے اے اللہ میری امت کے لیے صبح کا وقت برکت والا بنا دے فخہ اے کرام نے بھی صبح کے وقت سونے کو مقروح قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا باعث ہے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک میں یہی روش ہے آپ جرمنی، امریکہ اور برطانیہ میں چلے جائیں آپ کو صبح صویرے سڑکیں مصروف ملیں گی لوگ بیدار اور ورزش کرتے یا دفتروں کو جاتے دکھائی دیں گے جبکہ ہمارے ہاں صبح فجر کے بعد ہوں کا عالم ہوتا ہے سڑکیں سنسان، پاک خالی اور لوگ سوتے ہوئے ملیں گے ہمارے تاجر دن دو بجے ناشتہ کریں گے تین بجے دفتر پہنچیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جلد ہی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کام کے لیے آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شگر کا ایک اہم سبب رات دیر سے سونا بھی ہے اس کا معاشی نقصان بھی بے تہاشا ہے دن میں اللہ ہمیں سورج کی روشنی عطا کرتا ہے ہم اسے سو کر ضائع کرتے ہیں اور رات کو بجلی کے کنکمے روشن کرتے ہیں پھر اس کا سارا خرچ گاہک کی جیب سے نکالتے ہیں ہماری تاجر برادری یہ شکوا کرتی ہے کہ لوگ جب دفاتر سے نکلتے ہیں تو پھر ہی بازار میں آتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں صبح صویرے بازار کھلتے ہیں اور سر شام بند ہو جاتے ہیں اصل بات رواج ڈالنے اور عادت بنانے کی ہے برسوں کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہوگی جب گاہک کو سات بجے کے بعد مارکیٹ بن ملے گی وہ خود بخود وقت پر پہنچے گا صرف چند دن کی بات ہے خریداروں کا مزاج بدل جائے گا آج سے پہلے کراچی کے تمام مرکزی بازار دن ایک بجے کے بعد کھلتے تھے اور رات ایک بجے تک کھلے رہتے تھے خریدار بھی شام ڈھلے گھر سے نکلتے اور رات گئے واپس لوٹتے عید شبے برات اور چاند رات کا تو پوچھئے ہی مت جو دکاندار رات ایک بجے کے بعد گھر لوٹے گا اس کے بعد سوئے گا وہ فجر کی نماز میں کہاں اٹھ پائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا اس سلسلے میں کراچی کی بولٹن مارکیٹ بازی لے گئی ہے اب وہاں ساڑھے آٹھ بجے دکانیں کھلیں گی اور شام ساڑھے چھے بجے بند ہو جائیں گی بولٹن مارکیٹ کی دیکھا دیکھی صدر اور دیگر علاقوں کی مارکیٹس نے بھی دکانیں جلد کھولنے اور جلد بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کراچی کے تاجروں کا یہ اقدام قابل تحسین بھی ہے اور قابل داد بھی پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی یہی روش شروع ہو جائے تو قابل ہو جائے گا تو آئیے شروع کیجئے اپنی دکان سے اپنی مارکیٹ سے اور اپنے شہر سے